کہ اس وقت جو انڈیا ہے وہ بیٹھا ہوا ہمارے فیصلے کر رہا ہے کہ جناب پاکستان جو ہے اس نے منی لانڈری کیا انڈیا کا ماں پیٹ ممبر شپ رہیں گی آپ نہیں نکلا آپ آسمان سے تالے توڑ رہے ہیں رضی صاحب آپ گریل سے نہیں نکل سکتے زور ازمائی بھارت کے ساتھ کریں جس نے ہمارا ناک میں دم کیا ہوا ہے یہ یہاں پہ ہاتھ رکھے بیٹھ کے اپوزیشن کے ساتھ نہ زور ازمائی کریں پاکستان کا دفاع یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ انڈیا کے اوپر یہ کیون نہیں کر رہے ہیں ہم نے اپنا دفاع خود سے کرنا پاکستان ہے غریب ملک ہے اور ہم فنڈز کے اوپر گرانٹس کے اوپر کرزوں پر چلتے ہیں اب لگ رہا تھا کہ یہ میٹنگ یعنی کم از کم گریل لسٹ سے نکلنے کا ٹائم آ گیا اب تو یہ نیا ایک بحث چھیڑ دی ہے کہ جی اب گریل لسٹ میں پاکستان رہے گا گریل لسٹ سے نکلنے کے لیے ہمیں تقریباً 39 ممبرز ہیں جس میں ایشیا پرسیفک بھی ایک ممبر ہے ہمیں بارہ ممالک و بارہ ممبرز چاہیے وہ نہیں مل پائیں گے پچھلے سومبار کو اے فیٹی اپ فائنیسیل ایکشن ٹاکس فورس کے ایشیا پیسپک گروپ نے پاکستان دوارہ کی گئی کروائی کی سمیچھا کر کے یہ ریپورٹ پرکاسکت کیا ہے کہ پاکستان ابھی بھی گریل لسٹ میں بنا رہے گا آپ لوگوں کو گیات ہوگا کہ چرم پنسیوں کو آرخی مدد دینے کے کارن پاکستان کو پچھلے تین سال سے اے فیٹی اپ کے گریل لسٹ میں رکھا گیا ہے جب کوئی دیش گریل لسٹ میں ہوتا ہے تو اسے بیسو کی کسی بھی سانسا سے چاہے آئی ایم اپ ہو ورڈ مائنگ ہو ایسین ڈبلبلپمنٹ مائنگ ہو یا ایوروپین انچوشن ہو آرخی مدد ملے میں کٹھنائی ہوتی ہے اور باہر کے دیشوں کا پرچکت نیبیش بھی ناماتر کا رہ جاتا ہے جبکی آرخی روپ سے جر جر پاکستان کو ابھی آرخی مدد کی سکت آو سکتا ہے پاکستان نے چرمپنتیوں کو آرخی مدد دینے کی نیتی خود ہی ایجاد کیا ہے اب اس کا پھل مل رہا ہے تو بھارت پر دو ساروپڑ کر رہا ہے گریل لسٹ سے باہر نہ نکل پانے کی چھت پٹاہٹ کو درساتی آج کی پرچرچہ آئیے سنیں ایف ایٹی ایف کی جو ایشیا پیسیفک کی کمیٹی ہے گروپ ہے جو اس نے پاکستان کے اوپر انہانسٹ کنڈیشنز جو ہیں وہ جاری رکھنے کی سفارش کر دیا انہانسٹ کنڈیشن جاری رکھنے کی سفارش کر دیا کیا اس کا مطلب ہوگا کہ پاکستان ایف ایٹی ایف کی گریل لسٹ میں رہے گا کہ پاکستان جو ہے وہ تمام طرح جو انہوں نے کنڈیشنیلٹیز ایکسپٹ کی تھیں یا جو کامتار قوانین بنائے تھے ان پر ان کا اطلاق کرنے میں ناکام رہا ہے اور ان میں سے مجورٹی قوانین وہ ہیں جن کا اطلاق نہیں ہو سکا کہ اس وقت جو انڈیا ہے وہ بیٹھا ہوا ہمارے فیصلے کر رہا ہے کہ جناب پاکستان جو ہے اس نے منی لانڈری کی ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ کیا ہماری گریٹ لسٹ کنٹینیو کرے گی صرف اصل میں جس کنڈیشن میں پاکستان کھڑا ہے اور اس کنڈیشن کو پاکستان کی پوزیشن کو ریلیٹ کریں ہم امریکہ کے حساب سے اس کو ریلیٹ کریں افغادستان کے حساب سے اس کو ریلیٹ کریں انڈیا کے حوالے کے اور انٹرنیشنل سینیریو میں پاکستان جہاں ہے وار اگلیس ٹیرل میں پاکستان جہاں کھڑا ہے کہ میں انڈیا کو اپنی طرف سے بلیم نہیں کر رہا ایک میں اپنے مثال یہ دوں گا کہ جب اپنا پلواما کا ٹیک تو اس کے دوسرے وہاں پہ پیریس میں فیٹیہ کوئی داس ہو رہا تھا تو انڈیا نے پہلا کام کیا تھا جیشن محمد کا جنڈا لگا کے آگے ایک بندہ کھڑا کر کے اس کو جیشن محمد کا لیڈر بنا گیا اور وہ ویڈیو اپلوڈ کر دی تھی اور وہاں پہ وہ فیٹیہ کے اندر وہ ویڈیو ڈسکیس ہوئی تھی تو میرا صرف کہنے کا مطلب یہ ہے کہ we should be clear about certain things اور جب ہم ان کیزوں کے بارے میں clear ہوں گے کہ ہم نے لابنگ کس طرح کرنی ہے تو اب ہم صحیح طریقے سے کریں گے کسی پر plan throwing is not the purpose of these بلکو ٹھیک ہر دنیا ہے دنیا ریاکاری پہ مبنی ہے اور پاکستان اس ریاکاری کا شکار ہے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں اس ریاکاری سے مختلف حکومتیں کوشش کرتی نہیں ہے کہ کسی طرح وہ registration کر لیکن آپ نہیں نکلیں گے جب تک امریکہ افغانستان سے نہیں نکلتا جب تک آپ نکل جب تک انڈیا کا وہاں پہ رہیں گی آپ نہیں نکل آپ آسمان سے تالے توڑ رہے ہیں رضی صاحب آپ گریل سے نہیں نکل سکتے رضی صاحب اس میں جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایشیا پیسفک گروپ کے اندر بھارت موجود ہے اور بھارت کیوں چاہے گا اور وہ ویسے بھی فی ٹی ایف میں ہماری ڈٹ کے مخالفت کرتا ہے اور اس کو چونکہ ہم وہاں بڑا ٹاف ٹائم دیتے ہیں اور بھارت بڑا وہاں پہ انفلنشل ہے ظاہر ہے کہ بڑا ملک ہے بڑی عبادی ہے ایکانومی ہے نا ان کی مارکٹ ہے ایکانومی بھی ہے ان کے ظاہر ہے وہ دیکھیں نا ہمارے جو دوست ممالک ہیں کچھ اسلامی وہ بھی اس کو سپورٹ دیتے ہیں وہاں پہ یہ نہیں کی نہیں دیتے اگر ہمیں ایک دوست ملک یا دو چار دوست ملک ہمارے اگر سپورٹ کر دیتے تو ہم شاید اس گری لسٹ میں جاتے ہی نا ہم پوزٹیو ہی رہتے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن بھارت دیکھیں کیوں چاہے گا کہ وہ ہمیں ریلیف دے یا ہمیں کسی طرح آزادی دے یا ہمیں کسی طرح سکون کا سانس لنے دے اس نے تو ہر وقت ہمارے ساتھ کچھ نہ کچھ ٹھوکا ٹھاکی لگائی ہوتی ہے وہ چاہے ایلو سی ہے وہ چاہے مقبوزہ کشمیر ہے وہ چاہے آپ کے بورڈرز ہیں جو بھی اس کے ساتھ ملتے ہیں ہماری جتنے بھی مراسے میں جہاں وہ زد کو لگتا ہے جہاں اس کو موقع ملتا ہے وہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا اب اکیس تاریخ سے لے کر تئیس اکتوبر تک دوبارہ اس کی میٹنگ ہونی ہے اس میں فیصلہ ہونا ہے مزید کے جیس کو کیا کرنا ہے پاکستان کوئی جو انہانس لسٹ ہے اس میں کیا کرنا ہے ہم نے ہمارے فورم نصر صاحب بڑے قابل آدمی ہیں اچھی بات کرتے ہیں نرم گفتگو کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ وہاں پہ جائیں اور بھارت کا جو بھی پروپیگنڈا ہے اس کے خلاف بات کریں اور اس کو کم از کم کچھ نہ کچھ تو اس کو ڈائے ڈاؤن کریں ملٹ ڈاؤن کریں کسی بھی طرح یہ یہاں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ کے اپوزیشن کے ساتھ نہ زور ازمائی کریں زور ازمائی بھارت کے ساتھ کریں جس نے ہمارا ناک میں دم کیا ہوا ہے دیکھیں ایک تو سب سے پہلے تو رضی صاحب ابھی کیونکہ آپ نے بھی ذکر کیا بھارت کا برگر صاحب نے بھی کیا ہماری ایک پرولم یہ ہے کہ ہم جب ہم پہ ازام لگتا ہے تو ہم اپنے سے توجہ اٹھانے کے لیے بھارت کی بنگلہ دیش کی نپال کی اس کی بات شروع کر دیتے ہیں سب سے پہلے ہمیں اپنے گربان میں مو ڈالنا چاہیے دیکھیں جو ابھی ساری باتیں کی گئی ہیں کہ پندرہ قوانین بھی بنے ہیں یہ جو ایشیا پیسفک گروپ ہے یہ بسکلی ایف ای ایٹی ایف کے انڈر نہیں ہے یہ ایک انڈیپینڈنٹ مانٹری گروپ ہے جو ایشیا پیسفک کے پچپن ممالک پر مستمیل تنظیم ہے یا تو جیسے ابھی بریٹ صاحب نے کہا کہ پاکستان کا جو سٹینس تھا پہلے اب اس کو بھگتنے کے لیے ہم نے یوٹر لے لیا یہاں تو ہم وہ ایک دامات پہلے نہ کرتے کہ ہم بہت بڑے دنیا میں دائی تھے آزادی کے جہاد کے اور پھر ہم نے یوٹر لے لیا اور ابھی بھی ریسنٹلی بھی آپ دیکھیں کہ موجودہ حکومت نے اپنے تعلقات جو پاکستان کو ایف ایٹی ایف دورہ کل چالیس نردیس دیے گئے تھے پر ابھی تک قبل پچیس بندوں پر ہی پاکستان کاروائی کر پایا ہے ویسے تو پاکستان نے دکھانے کے لیے اپنے ہاں کے موجود انتراشتیے چرمپنسی سنگٹھنوں کے برود کاروائی کیا ہے پر اس دکھاوے کی کاروائی سے ایسیہ پیسویفی گروپ سنتوشت نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ پاکستان پہلی بار ایف ایٹی اپ کے گری لیسٹ میں آیا ہے اس کے پرو بھی دوہزار بارہ پندرہ میں وہ گری لیسٹ میں رہ چکا ہے پاکستان کے پردھان منتری اپنے دیش کی جنتہ کو یہ آسواسن دے رہے تھے کہ پاکستان گری لیسٹ سے باہر نکل جائے گا لیکن ہوا اس کا اُلٹا پہلے پاکستان ایف ایٹی اپ کے سامانی نیرکشن کے ادھین تھا اب وہ بیسےش نیرکشن کے ادھین ہو گیا ہے گری لیسٹ سے باہر نکلنے کے لیے کم سے کم 12 بھوٹ سدس دیشوں کو چاہیے پاکستان کو چین تیرکی ملیسیا کو ملا کر کول تین بھوٹی ہیں بھارت ایف ایٹی اپ کے 49 سدس دیشوں میں سامیل ہے اس لیے گری لیسٹ میں بنے رہنے کا ٹھکرا پاکستان بھارت کے سر پر بھوڑتا ہے اچھا یہ ہوتا کہ پاکستان اپنے چرمپنثیوں کو سمرتھن دینے کی نیتی کو چھوڑ کر اپنے بکاس پر دھیان دیتا تو ایف ایٹی اپ کی کوئی سمسیا ہی نہیں رہتی ہم کے بھل آسا ہی کر سکتے ہیں کرنا تو پاکستان کو یہ ہے آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیان میرے چینل کو سبسکائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے